اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو حلقے کے کامجامی کے بعد اب آپ کی خدمت میں حلقہ دس پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ستم گرنیوں میں سے ایسے ستم جو مشرقین نے مسلمانوں پر ڈھائے اس کے ذکر ہم حلقہ نو میں پیش کر چکے ہیں ان ستم رانیوں کی مقابلہ حکومت کا تقاضی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کولن اور عملن دونوں طرح اسلام کے ازار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر کٹھے ہو کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا کٹھا ہوتے تو مشرقین آپ کی تذکیہ نفس اور تعلیم و کتاب و حکمت کے کام میں یقین رکاور ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فرقین کے درمیان تو سادم ہو سکتا تھا بلکہ عملن چار سن نبوت میں یہ ہو چکی تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام گھاٹیوں میں کھٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گرم گلوچ اور لڑائی جگڑے پر اتر آئے جواباً حضرت سعید بن ابی وقاس نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا یہ واضح ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور تو دور پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتموں کو خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی لہذا حکمت کا تقادہ یہی تھا کہ کام پسے پردہ کیا جائے چنانچہ عام صحابہ اکرام ہو اپنا اسلام اپنی عبادت اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ پسے پردہ کرتے تھے اور البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرقین کے روب روب کھولم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مسئلات کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے ادھر ارکم بن ابی الارکم محظومی کا مقام کوئی صفحہ پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجرد سے دور الگ تک واقع تھا اس لئے آپ نے پانچوں سن نبوے سے اسی مقام کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی اجتماع کا مرکز بنا لیا اس کے بار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم ملا یہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی گئی جورس ستم کا مذکور سلسلہ نبوہت کے چوتے سال کے درمین باخر میں شروع ہوا تھا اور ابتدان معمولی تھا مگر دن بدنوں ماہ با ماہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ نبوہت کے پانچوں سال کا وست آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کے لئے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدویر سوجنے کے لئے مجبور ہو جانا پڑا انہیں سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کاف نازل ہوئی یہ اثران تو مشرقین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی لیکن اس میں جو تین واقعات بیان کی گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے معمول بندوں کے لئے مستقبل کے بارے میں نہایت بلی اشارات تھے چنانچہ صحابے کاف کے واقعے میں یہ درست موجود ہے کہ جب دین اور ایمان خطرے میں ہو تو کفر اور ظلم کے مراکس حجرت کے لئے تنبے تقدیر نکل پڑ جانا چاہیے اس کا ترجمہ یہ ہے اور جب تم اس سے اور اللہ کے سوار ان کے دوسرے محبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھلا دے گا اور تمہارا کام کے لئے تمہاری سولد کی چیزیں تمہیں مہیا کرے گا موسیٰ حضر خیزر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتاج بیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ بساؤ کا ظاہری حالات کے بلکل برعکس ہوتے ہیں لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پہنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم اور تشدد برپا ہے اس کے نتاج بلکل برعکس نکلیں گے اور یہ سرکش مشرقین اگر ایمان نہ لائیں تو آئندہ اینہی کو مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لئے پیش ہوں گے ظلک و نین کے واقعے میں چاند خاص باتوں کے طرف اشارہ ہے یہ کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا ورث بنا دیتا ہے دوسرا یہ کہ فلاہ و کامرانی و ایمان ہی کی راہ میں ہے کفر کی راہ میں نہیں تیسرا یہ کہ اللہ تعالی رہ رہا کر اپنے بندوں میں سے ایسے فراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبورن و مقہور انسانوں کے اس دور کے بعد کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں یہ کہ اللہ کے سالہ بندے ہی زمین کی راست کے سب سے زیادہ اقدار ہے پھر صورت کاف کے بعد صورت زمور کا نزول ہوا اور اسی میں حجر کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لئے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحاب نجاشی شاہِ حبش کا ایک عادل بادشاہ ہے وہاں کس پر ظلم نہیں ہوتا اس لئے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فطروں سے اپنے دین کی افادت کے لئے حبشہ حجرت کر جائیں اس کے بعد ایک تیشدہ پرگرام کے مطابق رجب سان پانچ نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب حجرت کی اس گروہ میں باہرہ مرد اور چار عورتیں تھیں حضرت عثمان بن افان ان کے امیر تھے اور ان کے امراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندی حضرت رقیہ بھی تھی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت حیرت علیہ السلام کی بھائی یہ پہلا جہانہ جس نے ابتدار کی اللہ کی راہ میں حجرت کی یہ لوگ رات کی تارکی میں چھپکے سے لکھر کر اپنے بلے منظر کی جانب رولہ ہوئے رازداری کا مقصر یہ تھا کہ دکھرش کو ان پہلنم نہ آسکیں روخ بیر ایمر کی بندرگاہ شعبہ کی جانب تھا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھی جو انہیں اپنے دامنے آفیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی کروش کو کس قدر بعد میں ان کی روانی کا علم ہو سکا تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچ پہنچے لیکن صحابہ اکرام آگے جا چکے تھے اس لئے نام وراد واپس آگے ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے بیچینی بیچینی کا سانس لیا مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر چین کا سانس لیا اسی سارہ رمضان شریف میں یہ واقعہ پیچھ آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے وہاں قریش کا بہت بڑا مجموعہ تھا اس کے سردار بڑے بڑے لوگ جمع تھے آپ نے ایک دام اچانک کھڑے ہو کر سورت نجم کی تلاویش شروع کر دی ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا کیونکہ ان کا دہمی و تیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں غلق غلل ڈالو اہدوں بچا ہوتاں کہ تم غلب رو لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاویش شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک نکاملے بیان رغنائی دلکشی اور عظمت لیے ہوئے قلام علیہ کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا سب کے سب گوش براہ آواز ہو گئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا یہاں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے آخر میں دل دہلانے والی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاحْبُدُوا اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے ہاں پر قابون آ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر آگ کی ارغنائی وہ جلال نے متقبرین و مستحی زیمین کی ہر دھرمی کا پڑتا چاہ کر دیا تھا اس لئے انہیں اپنے ہاں پر قابون آ رہا گیا تھا اور وہ بھی اختیار سجدے میں گر پڑے تھی بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام علیہ کے جلال نے ان کی کام بھوڑ دیئے اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرقین ان پر ہر طرف سے عطاو اور ملامت کی بچار شروع کی تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور انہیں اپنی جان چڑھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افترہ پرواز کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تلکل غرانکو تلکل غرانکال اولا و ان شفاہت ہن لا تور تجا یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاہت کی امید کی جاتی ہے حالانا کہ یہ صرف جھوٹ تھا جمعہ اس لئے گھڑا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہوگی ہے اس کے لئے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف ہمیشہ دیسہ کاری افطرہ پر واضی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لئے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ کرتے بہر علم شرکین کے سجدہ کرنے کی اس واقعے کی خبر ہمشہ کے معجرین کو بھی معلوم ہوئی لیکن اپنی اصلی صورت سے بلکل ہٹ کر جائیں انہیں یہ معلوم ہوا تو قریش مسلمان ہو گئے چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں وقع واپسی کی رہا دی لیکن جب اپنے اب اتنے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہا گیا تو حقیقت حال اشکار ہوئی اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے ہفشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے اس کے بعد پھر دوسرے عجرتِ ہفشہ پیش آئی اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلمہ ستم جورہ ستم بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نیایت چین با جبی تھا ناچارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پھر عجرتِ ہفشہ کا مشہورہ دیا لیکن یہ دوسری عجرت پہلی عجرت کے بھل مقابل اپنے دعوانوں میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی کیونکہ آپ کی بار قریش پہلے سے ہی چکنہ تھے اور ایسی کسی کوشش کو نقام بنانے کے لیے تحیہ کی ہو گئے تھے لیکن مسلمانوں مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستدد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا چنانچہ وہ قریش کے گرفت میں آنے سے پہلی یہ شاہِ افشہ کے پاس پہنچ گئے اس دفعہ کل بیاسی یا تیراسی مردوں نے حجرت کی حضرت امبار کی حجرت مختلف فیہی ہے اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے انچاس غلام منصور اوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد اٹھارہ لکھی ہے باجرین حبشہ کے خلاف کی خلاف قریش کے ساتھ سے جب مشرقین کو سکت قلق تھا کہ مسلمان اپنے جان اور اپنا دین بچا کر ایک پر احمد جگہ بھاگ گئے لہذا انہوں نے عمر بن آسر عبداللہ بن عبیہ کو جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک اہم سفارتی مہم کے ساتھ منتخب کیا ان دوروں کو نجاشی اور بتطریقوں کے حدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین توفے اور دیئے دے کر حبشہ روانہ کیا ان دونوں نے ہمیشہ پہلے حبشہ پہنچ کر بتطریقیوں کو تائف پیش کیے پھر انہیں اپنے دلائل سے اگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکالوانا چاہتے تھے جب بتطریقیوں نے اس بات سے اتفاق آ لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حضر ہوئے اور توفے تائف پیش کر کے اپنا مددیہ بیان کیا اے باشا آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین اجاد کی ہے جس نے ہم جانتے ہیں نہ آپ ہمیں آپ کی خدمت میں انہیں کی بابت ان کے والدین چچان اور کنبہ دلہ کی عبادی نے بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہیں رکھتے ہیں اور ان کے ہمی اور عطاق کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جب یہ دونوں اپنا مداز کر چکے تو بد طریقوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اب ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پوچھا دیں گے لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قصے کو گرائے سے کھنگان لنا اور اس کے تمام پر کوئی سننا ضروری ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان یہ تحیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم صد ہی بولیں گے خواہد نتیجہ کچھ بھی ہو جب مسلمان آگے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد تم نے اپری قوم سے علیت کی اختیار کر لیے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان ملکوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو مسلمانوں کے ترجمان حضر جعفر بن حبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے باشا ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی ہم بد پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریہ کرتے تھے قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتوار کمزور کو کھائے رہا تھا ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمیں بھی سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عالی نصبی سچائی امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانے اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سواد جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سکھ بولنے اور مانت ادا کرنے کرابت جھوڑنے پروٹسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور آرامکاری خون خون ریزی سے باگ رہنے کا حکم دیا اور فوہائشت میں ملکس ہونے جھوٹ بولنے یتینوں کا مال کھانے اور پاک دام عورتوں پر جھوٹیتوں میں دگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریعت نہ کریں اس نے ہمیں دماظ روزہ اور ذکات کا حکم دیا اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کام گنوائے پر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا اس پر امان لائے اور اس کی لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی چونانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریعت نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو لحل بتایا انہیں حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پہننے کے لئے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بدپرستی کے طرح پڑھ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریعت نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام آنا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا اس پر ہمارے قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم ستم کیے اور ہمیں ہمارے دین سے پہننے کے لئے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بدپرستی کے طرح پڑھ جائے اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت کہہ اور ظلم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین اور ہمارے دین کے درمیہ روک بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لیا اور دوسرے پر آپ کو ترجیح دیتے وہ آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے باشا آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نزیشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے حضرت جعفر نے کہا ہاں نجیشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نیسور مریم کی ابتدائی آیا تلاوت فرمائی نجیشی نے اس قدر رویا کہ اس کی داڑی تر ہوگی نجیشی نے تمام اسکف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سنکار اس قدر روئے کہ اس کے صحیفے تر ہوگی پھر نجیشی نے کہا کہ یہ کلام وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمہ دان سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد نجیشی نے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو معاف کر کے مخاتم کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے والے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے اس کے حکم پر دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن پھر عمر بن آس نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے مطلق ایسی بات لاؤں گا کہ یہ ان کے اریالی کی جڑے کاٹ کر رکھ دیں گے عبداللہ بن ربیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن لیکن پہرحال ہمارے اپنے ہی کمبے کمیلے کے لوگ ہیں مگر عمر بن آس اپنی رائے پر اڑے رہے ہیں اگلے دن آیا تو عمر بن آس نے نجیشی سے کہا ہے باشا یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بہت بڑی بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجیشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں اس دفعہ مسلمانوں کے گبرات ہوئی لیکن انہوں نے تہہ کیا کہ ستھی بولیں گے نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو چنانچہ جب مسلمان نجیشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کمواری پاک دامن حضر مریم علیہ السلام کے طرف القا کیا تھا اس پر نجیشی نے زمین سے ایک دن کا اٹھایا اور بولو خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہستن کے برابر بھی بڑھ کرنا تھے اس پر طریقوں نے ہو نہاں کی آواز لگائے نجیشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہو نہاں کہو اس کے بعد نجیشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے کلمروں میں امن و امان سے ہو جو تمہیں گالی دے اس پر تمام لگائے گا مجھے گوارہ نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں سونے کے پہاڑ مل جائے اس کے بعد اس نے اپنے حیشی رشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کی حدیعہ واپس کر دو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم اللہ تعالی نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے حدیعہ توفے لیے بے عبرو ہو کر واپس سلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم لیں یہ ابن ساکر روایت ہے دوسری سیدھت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دوبارہ دوبارہ میں حضرت عمر بن آس کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی وہ لوگوں نے تطبیق کی کہ یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نجاشی کے دوبارہ میں مسلمانوں کی واپسی کے یہ دو مرتبہ گئے تھے لیکن جنگ بدر کے بعد کہ حاضری کے زمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی دو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن عساق نے عجرت عبشا کے بعد کی حاضری کی سلسلے میں بیان کی ہیں پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ بھی پہلی بار پیش ہوا تھا کہ اس لئے ترجیل اس بات کو حاصل آیا کہ مسلمانوں کو واپس لانا کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ عجرت عبشا کے بعد تھی بہرحال مشرقین کی چالنا کام ہو گئے اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ دعوت کو اپنے داہرہ اختیار ہی میں حصودہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنا شروع کر دی در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نپٹنے کے لئے ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ طبعی سے تبلیغ سے بزورت بزورت تاکر روک دے یا پھر آپ کے وجود ایک و سفایہ کر دے لیکن دوسری صورت ہر درجہ مشکل تھی کہ انہوں کے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرقین کے عزام کے سامنے آئینہ دوار بنے ہوئے تھے اور اس لئے یہی ممفید سمجھا کہ ابو طالب سے دو جب انہوں نے دیکھا کہ حفشہ کے بعد مسلمانوں کو واپس نہیں لائے جا سکتا دو انہوں نے خیال کیا انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ ابو طالب کو قریش جو دھمکی دیا ہے اس تجویز کے بعد سردار قریش ابو طالب کے پاس آذر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شریف اور رزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کیا کہ اپنے مدیجیوں کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آؤ جداد کو گالیاں دی جائے ہماری اکل فہم کی حماقت زیادہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداوں کی غیب چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور اس سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفیہ ہو کر رہے گا ابو تعالیٰ پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بتیجے تمہارے قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ موجھ پار اور خود اپنے آپ پر رہم کرو اور اس معاملے میں مجھے اپنا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے بار ہو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آپ آپ کے چچے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مجھے سے کمزور پڑ گئے ہیں اس لئے فرمایا چچے جہاں خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اس کام کو اس ساتھ تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں گا کہ یہ تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فراہ ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی آنکھیں عشق باہر ہو گئے آپ رو پڑے اور اٹھ گئے جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لاتے ہوئے کہا بتیجے جاؤ جو چاہو کہو خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا اور یہ اشار پڑے وَلِلَّهِ لَن يَسِلُّ عَلَيْكَ يَجْمِهِمْ حَتَّى عَوْشَدَّ فِي الطَّرَابِ دَفِينَ فَسْدَهَ بِعَمْنِكَ مَا عَلَيْكَ عَذَاقَسْ زَحَطًا وَبَشْرِ وَقَدَّ وَقَرَرْ نِذَالِكَ مِنَّا عَوِنَا بَا خُدَا وَلُو تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت پھر ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤ تم اپنی بات خلم کھلا کہو تم پر کوئی قدہن نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ قریش نے عدرت ابو طالب کے پاس آئے پچھل دمگی کے باوجود اب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھویا آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ اس بار میں قریش قریش سے جدا ہونے اور ان کی اداوت مول لینے کو تیار ہے چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو عمرہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور اس سے یوں عرض کیا ہے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے اور آپ اس لے لیں اس کی دیت اور نصر کی آپ اخدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکہ بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بتیجوں کا ہمارے والے کر دیں جس نے آپ کے اباؤ اجداد کے دین کو مخالفت کی اور آپ کو آپ کی قوم کو شیرہ شرہدہ منشتر کر رکھا ہے اور ان کے عقلوں کو ہماکت سے دو چار بتلا ہے ہم اسے قتل کرے گی پس یہ ایک آدمی کی بدلے ایک آدمی کا عصاب ہے ابو دالب نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہوا جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تم اپنے بیٹے مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالو پوسو اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تو اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہی نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد المناف کا پوتا مطعیم بن عدی بولا خدا کی قسم ہے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناغوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے جواب میں ابو طالب نے کہا با خدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تم ٹھیک ہے تو جو چاہو کرو سیرت کی مواقع پچھلے دونوں گفتگو کے زمانے کی تہین نہیں ملتی لیکن قرآن شہائد سے ظہر ہوتا کہ یہ دونوں گفتگو سنے چھے نبیوی کی وسط میں ہوئی تھی اور دونوں کے دن میں انفاصلہ مختصر ہی تھا جب قریش نے دیکھا کہ کوئی بات کارگر ثابت نہیں ہوئی تو انہوں نے محوظ بلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویزیں اور بہانے تلاش کرنے شروع کر دی ان دونوں گفتگو کی نکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ازار ثانی کا سلسلہ بہلے سے فروضہ طرم اور سخت طر ہو گیا اور انہیں دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمے کی یہ ایک تجویز عبری لیکن یہی تجویز اور یہی سختیہ مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادر لوزگار سرفروشو یعنی حضرت حمزہ بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لہنے اور اس کے ذریعے اسلام کی تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی جور و جفا کا سلسل دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا و نجم العزہ ہوا اور سن سن دھنا کاتا دھلی کہ ساتھ کفر کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ پر ازار سانی کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ کا کتا پھار دیا اور آپ کے تیرے پر تھوک دیا نعوذ باللہ استغفالو اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا قبول ہوئی چنانچہ اتبا ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے امراض سفر میں گیا جب انہوں نے ملک شام کے مقامے ذرکاں میں پڑاو ڈالا تو رات کے وقت شے نے اس کا چکر لگایا اور اتبا نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دعا کی ہے دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اتیاطا لوگوں نے اتباہ کو اپنے اور جانوروں کے گہرے کے بیچ بیچ سلایا لیکن رات کو شیر صاحب کو پھلانگتا ہوا سیدھا اتبا کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر دبوش ڈالا ایک بار اتبا بن ابی محیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سہیدہ میں اس دور سے روندی کی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں نکل جائیں گے ابن ایسا کی اس طویر روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادر ان قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی غیب چینی ہمارے اباؤ اجداد کی بدگوئی ہمارے اکلوں کی تخفیر اور ہمارے معبودوں کی تذیل سے باز نہیں آتا اس لئے میں اللہ سے عید کر رہا ہوں کہ آ ایک بہت باری اور بہت مشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے تو لوگ مجھوں کو بے آرم عددگار چھوڑ دو چاہے میری فازد کا اور بنو عبد المناب بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کرے لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے آرم عددگار نہیں چھوڑ سکتے تم چو کرنا چاہتے ہو کر گزو صبح ہوئید ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستور تشریف لائے اور کڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنے مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کروائی دیکھنے کی منتظر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا پھر آپ کی جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خور حالت میں واپس بھاگا اور اس کا رنگ فکتا اور وہ اس قدم اور غون تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پچھپ کر رہ گئے تھے وہ بہت مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا اور ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ ہارے آ گیا بہا خدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھپڑی ویسے گردن ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا ابن احساء کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے تر پکڑتے اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا سبب بن گئی تفصیل آ رہی ہے کہ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلہ کہتا ہے اس کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن احساء نے ان کا یہ بیان نکل کیا ہے کہ ایک بار مشرقین حتیم میں جمع تھے میں بھی موجود تھا مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا اور کہنے لگے شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا سبر کیا اس کی مثال نہیں در حقیقت ہم نے اس کے معاملے بہت ہی بڑی بات پر سبر کیا یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے اور آپ نے تشریف لاکر پہلے حجرِ اسوت کو چھوما پھر تواف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے گزرے انہوں نے کچھ کہے کہ تنہ زنی کی جس کا اثر میں نے آپ کے چرے پر دیکھا اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرقین نے پھر اسی تنہ کی لانتان کی میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چرے پر دیکھے اس کے بعد آپ ساہ باہر گزرے تو مشرقین نے پھر آپ اللہ انتان کی آپ کے بعد آپ ٹھہر گیا اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل زباہ کا حکم لے کر آیا ہوں آپ کے اس ارشان نے لوگوں کو پکڑ لیا اور پھر ان پر ایسا سختہ تاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑھی آیا ہے یہاں تک کہ جب آپ سب سے زیادہ سخت تھے وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پاسکتے تھے اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب گار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ اب القاسم واپس جائیے خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہوئے دیکھتے ہی سب جان ہو کر ایک آدمی کے طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیل لیا پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے گل کے پاس آپ کی چادر پکڑ لی اور موسیقی